اتنا صاف ہے کہ طالبان پاکستان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اور یہ بات اب افغانستان کے لوگوں کو سمجھ میں آنے لگی ہے افغانستان ہی نہیں پوری دنیا کو بھی سمجھ میں آنے لگا ہے کہ نیا افغانستان طالبان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ پاکستان کے ہاتھ میں رہنے والا لیکن پاکستان کے لیے مشکلیں یہیں سے شروع ہوتی دیکھ رہی ہیں مطلب یہاں سے جو حالات بن رہے ہیں وہ سمحلنا پاکستان کے لیے آسان نہیں ہونے والا پاکستان کی ایک بڑی پریشانی اس وقت افغانستان کے لوگوں میں پنپ رہا غصہ ہے کیونکہ اب لوگ سیدھا تالیبان کو نہیں پاکستان کو گنے گار مان رہے ہیں اس لیے پاکستان کا ویروت کرنے کے لیے افغانستان کے لوگ کھل کر سڑک پر اترنے لگے ویدرو بھی ایسا ہے کہ لوگوں کو تالیبان کے بندوق داریوں تک کڑھر نہیں ہے افغانستان میں لوگوں کا پاکستان کے خلاف نعرے لگانا کوئی عام گھٹا نہیں ہے اس کے دو مطلب پہلا تو یہ کہ وہاں کے لوگوں میں تالیبان کے خلاف غصہ ہے اور دوسرا یہ کہ انہیں بھروسہ ہو چکا ہے کہ تالیبان کے نام پر افغانستان میں آتگ کی کھیل پاکستان کھیل رہا ہے لیکن پاکستان کے سامنے اس سے بھی بڑے کئی سنکٹ ہیں پاکستان کو شاید لگتا ہوگا کہ لوگوں کی ناراضگی یا ان کا غصہ شاید بندوقوں تلے دبا دیے جائے گا لیکن بڑی ٹینشن پاکستان کے لیے یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت ستہ کے لیے جو بندرباٹ کے حالات بنتے دکھ رہے ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے اب تو کارروہاک سرکار کی پوری کیابنٹ کا بھی اعلان ہو چکا ہے لیکن اس کام میں دو ہفتے سے زیادہ وقت لگ گیا اب بھی کیول اعلان ہی ہوا ہے اسے یوں دیکھئے کہ جب پوری دنیا افغانستان کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی ہے اس وقت آئیس آئی چیف کا کابل میں پہنچنا اور تالیبان کی نیتاؤں سے ملنا کوئی چھوٹی گھٹنا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے پاکستان کی سینہ اور آئیس آئی اسلام آباد سے نہیں سمال پا رہی تھی یعنی تالیبان کے الگ الگ دھڑوں کے بیچ چل رہے جھگڑے اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ آئیس آئی چیف کے لیے کابل پہنچنا ضروری ہو گیا تھا سرکار بننے سے پہلے ہی تالیبان کس قدر جگڑ رہے ہیں اس کا اندازہ دو دن پہلے کی ہی گھٹنا سے لگا جا سکتا ہے جس میں بیٹھک کے دوران ہی ملنا برادر زخمی ہو گئے مطلب کسی جنگ میں نہیں ایک بیٹھک چل رہی تھی باتچیت ہو رہی تھی اور گرما گرمی ایسی بڑھ ہی کی گولیاں تک چل گئیں حقانی نیٹورک بھی پاکستان کی ٹینشن بڑھا رہا ہے حقانی نیٹورک کو اصل میں افغانستان میں آئیس آئے کا مکھوٹا مانا جاتا ہے مطلب ایک طرح سے افغانستان کے حالات کو آئیس آئے کنٹرول کرنے کے لیے حقانی نیٹورک کا سہارہ لیتی ہے لیکن جلال الدین حقانی کے سب سے چھوٹے بیٹے انس حقانی ان کے اس نیٹورک سے نکل چکے ہیں مطلب ان کے نام میں تو حقانی ہے لیکن ان کی حیثیت حقانی نیٹورک سے الگ ہے خبر یہ ہے کہ ملہ برادر کے ساتھ سرکار میں پہلے انس حقانی کو بڑے پت پر رکھے جانے کی خبر تھی لیکن آئیس آئے چیف کے پہنچنے کے بعد سمی کران بدلے اور سراج الدین حقانی کو سرکار میں شامل کرنے کا اعلان ہو گیا لیکن سراج الدین حقانی کے آنے سے پاکستان کی ٹینشن اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے وہ اس لیے کہ حقانی نیٹورک تو ایک پرتبندت سنگٹھن ہے اور سراج الدین حقانی اسی پرتبندت سنگٹھن کا نیتہ ہے اگر سراج الدین حقانی کو نئی سرکار میں جگہ ملتی ہے جو ملی ہے تو اس سرکار کو باقی کی دنیا سے مانتہ ملنے کے آثار کم ہو جائیں گے مطلب یہ کہ افغانستان میں طالبان کئی دھڑوں میں بٹھیں سب کی اپنی اپنی بھومی کا اس لمبی لڑائی میں رہے اور اب ستہ کی ملائی ہر دھڑا رکھنا چاہتا ہے پاکستان کے سامنے چنوٹی یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو آگے رکھے جو اس کے ہاتھوں کی کٹھوٹھلی بنے رہے اور سرکار کا کام بھی شانتی سے چلتا رہے کیونکہ افغانستان کو یدھ نے اس قدر برباد کر دیا ہے کہ وہاں کی ارتفرستہ پہلے سے چوپٹ افغانستان کو آرثک نیتی بھی چاہیے اور آرثک مدد بھی چاہیے ابھی تو حالت اتنی خستہ ہے کہ اگر جلدی کچھ نہیں کیا گیا تو لوگ دانے دانے کو موتاج ہو جائیں گے اب افغانستان کو تیل سے لے کر کھانے پینے کے سامان تک کی ہر ضرورت کے لیے دوسرے ملکوں کا مو دیکھنا اور اس میں ایران ہے جو افغانستان کی کچھے تیل کی ضرورت پوری کر سکتا ہے صاف سی بات ہے کہ افغانستان کو کچھا تیل مفت میں تو دے گا نہیں کچھا تیل بیچے گا ہی لیکن افغانستان کی باقی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی سبھی ضرورتیں پوری کرنے پڑیں گی پاکستان کو یعنی ایک بہت بڑے غریب ملک کا پیٹ بھرنا ذمہ داری بن جائے گی پاکستان کی کیونکہ پاکستان کے سامنے تو خود ہی کٹورہ لے کر ساری دنیا کے سامنے بھیک مانگنے کی نوبت ہے چین کی مہربانی سے پاکستان اپنا گھر چلا رہا ہے افغانستان کو کیسے چلائے گا یہ شاید اس نے اب تک سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن اگر اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے میں پاکستان ذرا بھی کمزور پڑا تو افغانستان کی نئی سرکار کو ایران کی گود میں بیٹھنے میں دیر نہیں لگے گی یہ ہوا تو پاکستان کے لیے اس سے برا اور کچھ نہیں ہوگا اور اگر ایسا ہو گیا تو طالبان ہی پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جائیں گے سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اگر پاکستان سے تھوڑی بھی چوک ہوئی تو اس کی قیمت پاکستان کے لیے کیا ہو سب سے بڑی ٹینشن ہے ڈیورن لائن ڈیورن لائن مطلب پاکستان اور افغانستان کی سیما دونوں کے بیچ کی اس سیما کو افغانستان نے اب بھی نہیں مانا ہے افغانستان کا دعویٰ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اس لائن کو دونوں دیشوں کی سیما ماننے کا کوئی صحیح آدھار نہیں افغانستان کہتا ہے کہ یہ لائن بہت بڑی پشتون سمودائے کی آبادی کو بیچ سے باٹتی ہے پشتون مطلب پتھان سمودائے جو افغانستان کی آبادی میں بیالیس پرتیشت کی حصے داری رکھتے ہیں سب سے بڑی جن سنکھیا ہے افغانستان میں پشتون سمودائے کی لیکن پشتون سمودائے کی جتری سنکھیا افغانستان میں ہے اس لائن کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ پاکستان میں ہے مطلب پشتون سمودائے کو ہی ڈیورن لائن دو حصوں میں باٹتی ہے اس ڈیورن لائن پر پاکستان تو ہمیشہ سے آڑا ہے اور وہ زمین کے ایک بڑے حصے پر قبضہ بنایا رکھنا چاہتا ہے اس لیے دوہزار سولہ سے اس لائن کی فینسنگ کا مطلب کٹیلی تارے لگانے کا کام کر رہا ہے پاکستان حیرانی کے بات یہ ہے کہ کٹیلی تارے لگانے کے باوجود پاکستان کے پاس نہ تو اتنی بڑی فوج ہے اور نہ اتنا پیسہ ہے کہ وہ اس ہزاروں کلومیٹر لمبی ڈیورن لائن کو حفاظت میں اس رکشا کرمیوں کو کھڑا کر پائے مطلب یہ کہ فینسنگ ہونے کے بعد بھی یہ سیما رہنے والی ہے انمینڈ مطلب تارے کاٹ کر کوئی اندر گھسے تو اسے رکنے کے لیے وہاں پر فوجیوں کی تہناتی تک نہیں ہوگی تالیمان نے اگر ان تاروں کو اکھاڑ دیا اور پاکستان میں بسے پشتون سمودائے کو اکسایا تو پاکستان کی ٹکڑے ہونے میں دیر نہیں لگے گی پاکستان میں ایسا بدرو ہوگا کہ ڈیورن لائن تو کیا پیشاور تک کو بچانا مشکل ہو جائے گا اوپر سے ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی وہ یہ کہ اسے دو مورچوں پر ایک ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا پہلا پاکستان کا پوروی چھوڑ جہاں بھارت سے سیما لگتی ہے اور دوسرا پشمی چھوڑ کا ایک بڑا حصہ جہاں افغانستان سے سیما لگتی پاکستان کی حیثیت ابھی اکیلے ہندوستان سے نپٹنے کی نہیں ہے اس کے لیے بھی وہ کبھی چین تو کبھی امریکہ سے ادھار میں ملے ہتھیاروں کے دم پر گیدر بھبکی ہی دیتا رہتا ہے اگر اسی وقت اسے تالیبان سے بھی بھڑنا پڑا تو پاکستان کا ہوگا کیا اور یہ چنانتیاں ایسی نہیں ہیں کہ آج اچانک کھڑی ہوئی ہوں یا پھر پاکستان کے لیے کچھ نیا ہو ایسے ہی کارن پاکستان کے لیے ہمیشہ تب کھڑے ہوئے جب اسے لگا کہ افغانستان اس کی مٹھی میں ہے مطلب یہ کہ پچھلے قریب پچاس سال میں ایسے کئی موقع آئے جب پاکستان کو لگا کہ اب افغانستان تو اس کے ہاتھ میں آگیا لیکن پاکستان کی مٹھی سے افغانستان ریت کی طرح پھسل گیا مثلا انیس سو ستر کے دشک میں افغانستان اصل میں امریکہ اور سوویت سنگ کی لڑائی کا گڑھ بنا ہوا داؤد خان اس وقت افغانستان کے بڑے نیتا تھے جو سوویت سنگ کے قریبی تھے پاکستان نے سوویت سنگ اور داؤد خان کے بیچ دوریاں پیدا کی اور ایران کی مدد سے داؤد خان کو طاقتور بھی بنایا داؤد خان کو ایک طرف سے پاکستان سے اور دوسری طرف سے ایران سے مدد ملتی رہی اور ایسا لگنے لگا کہ اب وہ پاکستان ہی افغانستان کو چلا رہا ہے لیکن زیادہ دن تک یہ کھیل چلا نہیں انیس سو اٹھتر میں ایسا تختہ پلٹ ہوا کہ داؤد خان کے ہاتھ سے ستہ فزل گئی اور پاکستان پھر مو دیکھتا رہ گئی ایسا ایک بار نہیں ہوا انیس سو اسی کے بعد سے تو سوویت سنگ کی سینہ اچھی خاصی طاقت میں افغانستان میں تھی امریکہ چاہتا تھا کہ سوویت سنگ کی فوج کو افغانستان سے کھدیڑ آ جائے جس میں پاکستان نے امریکہ کی مدد کی پاکستان نے اس وقت بھی آتنکیوں کی فوج تیار کی اور آخر کار نبے کا دشک شروع ہونے سے پہلے ہی سوویت سنگ کی سینہوں کو افغانستان سے بھگانے میں کامیابی مل گئی مجاہد افغانستان میں سرکار چلانے لگے لیکن ایسا گرہی ادھ چھڑ گیا کہ مجاہد بھی پاکستان کا بھلا نہیں کر پائے انیس سو چھانوے میں باگڈور تالیبان کے ہاتھ میں آ گئی تالیبان سرکار چلانے لگے تو ایک بار پھر لگا کہ پاکستان کی مٹھی میں افغانستان آ گیا انیس سو ننیانوے میں آئی سی ایٹ ون فور فالی گٹنا تو یاد ہوگی آپ کو بھارت کے ویمان کا آپران کیا تھا پاکستان کی آتنگ کی برگیڈ نے پلین کو لے گئے افغانستان کے کندہار میں مطلب تاکہ دنیا کو یہ دکھائیں کہ دیکھو ہم نے نہیں افغانستان نے کیا تالیبان کے راج کا یہ وقت چھوٹا سا تھا اور پاکستان نے طاقت کے بیجا استعمال میں قصر نہیں چھوٹا لیکن پاکستان ایک بار پھر جیت کر بھی آ گیا امریکہ میں ورلڈ ٹریٹ ٹاور پر ورلڈ ٹریٹ سنٹر پر ہوئے حملے کے بعد دنیا میں ایسی اتل پتل مچی کی امریکی فوجیں افغانستان میں پہنچ گئی اور تالیبان ستہ سے بے دخل ہو گئے مطلب یہ کہ جب جب دنیا کو یہ لگا کہ افغانستان میں پاکستان کے پیادے ہی ملک چلا رہے ہیں تب تب پاکستان کے ہاتھ سے وقت ریت کی طرح پھسل گیا اور ایک بار پھر وقت ایسے ہی نازک دور سے گزر رہا ہے مطلب